کوئی نیشن ترقی کر سکے جب تک ہم اپنی عورت کو وہ مقام نہ دیں جو دنیا میں دیا گیا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی حیثیت میں یا کسی بھی حیثیت میں میں یہاں تک کہوں گا کہ میرے گروپ میں ہم پریفر کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ گررز وہیں رویل ہیں وہیں ایکٹیف ہیں وہیں رویل ہیں وہیں ایکٹیف ہیں وہیں رویل ہیں وہیں رویل ہیں ہیں وہیں ایک بہترین ہیں لہذا یہاں تک کہ میری شروع سے خواہش رہی ہوں اور میں نے دیکھا کہ جس طرح سے مہم سمینہ نے ان کے بات کی رفکار نے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمیں معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے مذہب کے ساتھ پاکستان میں کوئی پارٹی ہو چاہے آپ کا ایشو ہماری پارٹی کا آپ نے ضرور دیکھا ہو یا پولٹیکل اور کوئی بڑی پارٹی ہو کوئی خاندان ہو کوئی گروپ ہو ان کے ضرور ڈیفرنسز ہوتے ہیں ہمیں وہ ڈیفرنسز ڈیفرنس آف اپیڈین کی حد تک رہنے چاہیے ذاتیات کی حد تک نہیں رہنا چاہیے اور بالخصوص جب ہم قومی نویت کا کوئی کام کر رہے ہوں میرا مذہب کونسا ہے میرا جنڈل کونسا ہے میری زبان کونسی ہے میرا علاقہ کونسا ہے میرا مقصد صرف اور صرف یہ کھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے آنے والی جنریشن کو کیا فائدہ ہوگا بہت سے آپ اسے جانتے ہوں گے سٹارٹڈ مائی کریئر سے بھارتی ایسے بھارتی سوٹ کیپر بلکہ میں یہ کونس سے بھی ہمارے آگے ایک ریڈی والا ہوتا تھا دکان کے سامنے تو میں نے ایک ریڈی سیشن کیا اور آج ہوں گے میں کھٹھا ہوں اور جو بھی کہیں بٹ جہاں تک یہ بات ہوئی یس تین مہینے پہلے کی ملکش میں میں آیا تھا میں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب ملتان سے ہماری میں نہیں آئے ہیں اور دکھر سے جو ملتان سے باقی دوکھوں ہیں آپ مختلف شہر سے آئے ہیں آپ کو تائم دینا کرتا ہے آپ ٹکنالوجی کا دور ہے آپ میکسیمم کام کوشش کر رہے ہیں ٹکنالوجی کو یوز کر کے کریں لیکن آپس میں جو لنکیج ہے یہ جو نیٹ ورک گروپ بنانے کی بات ہے یہ نہیں کہا تھا اور اس کو ایسا رکھئے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو واقعے میں ہی ڈیلیور کرتے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں میرے ملک کا میری قوم کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور جو بڑے باپ کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کو اس کا ایڈوانٹیج دے کر باگے دیا ہے اسی اس میں ہم نے اپنی ستر سال کی کم سے کم تین جنریشن نہ آ دی اور میں نہیں مرن کہ جو آنے والی اب والی جو جنریشن ہے جو اب آ رہی ہے کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پیسے ہی ہمارا میں نے تو اس پر لیجسلیشن بھی موڑ کی جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے جو ایسٹ ہمارا ڈرین ہو رہا ہے دنیا کے سامنے اس کو کوئی نہیں سوچا سو دیکھس کم تو پوائنٹ آج ہم جس مقصد کے لئے یہاں بیٹھے ہیں اس میں جب ہم بات کرتے ہیں موئن چیمبر آف کامرس کی تو اس میں میں ہم کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بغیر فنڈز کے دنیا میں کوئی ادارہ نہیں دیتا لیکن میں چونکہ شیخ چیزی کے خواب دیکھنے والا تنگام تھی بچپن میں ہم بھی کتاب پڑھی تھی اور میں ہم پراؤل ایٹ میں یہ کہتا ہوں کہ فنڈز شوڑ نہ بھی پوریٹی پوریٹی شوڑی پوریٹی شوڑی پوریٹی شوڑی پوریٹی شوڑی پھر پھر لوگ ملتے رہے اب بات یہ جاتا ہے دیکھیں باقی باتوں کے جو آپ کی ریکمیندیشن آئیں تھی میں نے اس کو سپلٹ کر کے کوئی چھے جگہ کے اوپر بھیجوایا میں آج بھی ان سے راحتے میں ہوں that's what my duty is because being the legislature being the kanun saas member I am duty bound to raise that voice which is the real need of any sector any community any part of this nation and this country میرا مارٹی صرف یہ ہے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا میں کسی ریجن کی بات نہیں کرتا میں صرف ضرورت کی بات کرتا اور آنے والے وقت کی بات کرتا میں نے ایک پروپوزر دیا the other day I met Prime Minister ویسے ہی رہے پاک میں آیا میں نے ہستے ہستے کہا کہ یہ جو آئندہ کا بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ نے خصوصی طور پر چونکہ انہی کے رسم میں آئے گا وہ جو خواتین بزنس کمیونٹی کیوں ہیں ان کو ایک آمونڈیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ مشکل نہ ہے اور وہ صرف پیسوں کی شکل میں نہ ہو بلکہ مراد کے شکل میں ہوگی آج تک ہم نے کون سے سپیشل انسینٹیوز ایسے ہیں بلکہ یہاں تک ہوا مادرس کے ساتھ کہ آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اوپن ہی کہتا ہوں میرے دوست ہیں میرے پڑھیں میرے گھر کے میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھے ایک ایک چیز میں جانتا ہوں نام آپ پہ استعمال کیا گیا پیسے بلے اور وہ پیسے کسی اور مقصد میں استعمال ہو گئے سیکٹرز بنائے گئے جس طرح بھی آپ کا ہیں اس میں لیکن آج کی جو سٹرنس ہے اگر آپ اپنی سٹرنس رکھیں گے تو پھر میرے چینبرز جو ہیں وہ آپ کو ڈوبنے نہیں کر سکیں لیکن اگر آپ کی اپنی سٹرنس ہوگی ہی نہیں آپ کے آپس کے معاملات اتنے مجھے میں ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ کسی کو بھی کھڑا کیا جائے اور سارے معاملے کو نیگٹیو حالانکہ میرے ان سے بہت قریمی تعلقات جو یہ کرتے ہیں تو چاہے روٹ لینے کے لیے کریں یا کسی بھی مقصد کے لیے لیکن جو فیکٹ ہے جا پھر سٹرنس سو سیکنڈی جو میری اللہ نے بساتھ مجھے دی ہے خدا نے میرے اختیار میں جو کیا ہے کہ میں آلریڈی مینسٹی آف فائننس کو لکھ چکا ہوں کہ تین مہینے پہلے اس بجٹ سے آپ نے سینٹ کی کمیٹی کو بتانا ہے کہ آپ فومن انٹرپنیورز کے لیے پاکستان میں کیا مراتا ہے سیکنڈیورز کے لیے اسی طرح اسی طرح کیا مراتا ہے اور اس وقت میں دونوں وزیر صاحب بھی سیکٹی صاحب بھی اپنے اچھیے سپنیلیشن میں ہیں میں نے ایسی پرپوزل آپ مرکی بل پروپوزل بڑھائیے کہ جس کو واقع میں کہیں بیٹھ در بھی ہم کریں تو وہ ایسی پروپوزل ہو کہ جس میں کیسے لیں اب اس میں دو پورشنز ہیں ایک ایز ای چیمبر ادارہ جس نے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان خواتین کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو وومن ایٹھانیورز ہیں ہم نے اس ادارے کو سٹرانگ کرنا ہے ایڈیویجول حیثیت میں بھی اسلامباد جیسے ایک ہوا اور ایسی ایسی گروپ سیکنڈی موسیقی